ایسا بھی بوڑ کیا چاہتا ہے اس کو بیان کریں میں آپ سے یہ کہہ داؤں کہ آپ جو لوگ میریہ سے بہتے ہیں کہ مسلمان اپنے ادھر دنے کے آپ کے ساتھ میں پہنچے یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانیں جو آپ قارف جو کسی حکومت کے دے ہوئے لنا ہے بلکہ اپنی داری کمائی سے حاصل پوری دولت جمل ہو جائے دین میں پرپس کے لیے وقت جائے سلکار اس پر توجہ کرنا چاہتے ہیں یہ جو سوشتھا ہے یہ ادھر ہے اس کا تولیق اسلام سے لیکن کوشش کیا رہی ہے کہ مسلمان ہی کو اس کے لئے درد سلکار پاہن کریں گے راکھ کارفر میں اور راکھ بوٹ میں بڑے درام میں غیر مسلموں کو شامل کرنے کی کوشش کیا رہی ہے ہمارا نقطہ گزر یہ ہے کہ وہ وقت کیلئے اللہ تعالیٰ کی یہ کیا پھر اس کا فائدہ پوری انسانیت کو پھاش گیا وہ وقت پہتے ہیں ہندوستان میں بہت سے اسکر کام ہیں ہسپیٹ کام ہیں چیریٹی کے کام ہوتے ہوئے اس میں مسلم اللہ مسلم کا کوئی اتیاز نہیں لیکن لیکن کیونکہ یہ مسلمانوں کا ادارہ ہے جیسے ہمارے ہندو بھاریوں کے ہاں مختلف بھارنی کا ستھن ہے اس کا انتظام کو کرتا ہے تو جو اس کا مینیٹمنٹ ہے اسلام کا حق ہوتا ہوتا ہے جیسے ہمارے ہندو بھاریوں کی جو عقاق اور انجوری کو رہا ہے کہتے ہیں یہ صرف بھاریوں کی جو عقاق اس کی انتظام اس کا انتظام ان کے ہاتھوں سے ہوتا ہے وہ اس کا مینیٹمنٹ کرتا ہے تو ہمیں یہ شکایت ہے کہ اس وقت مزیدیا کے بھوئی ہے بالکل غلط تصویر پیش کرنے کی پوشت کی جائے مظلوم کو دالی ملاکہ پوشت کی پوشت کی جائے صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہ عقاق پر گورنمنٹ نقضہ کر رکھا اور تصویر ایسی بنائی جا رہے ہیں یہ کوئی بڑیا مسلمانوں نے اس ملک کی زمین پر جو شروع کی زمین پر نہ جائے کر رکھا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو اس غلط خاہمی کو پوشتیں دیکھئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے عقاد بڑھ نہیں ہیں ایسے عقاد بڑھ نہیں ہیں مسلمان جس کاؤں میں رہتے ہیں وہاں تین چیزیں ان کے لئے جائے ہیں ایک قبرستان ضروری ہے ایک ندگاہ ضروری ہے ایک مسجد ضروری ہے ایک پیور کے لئے ابستان کے لئے آپ ایک اکر ڈو سکر مان لیں گے دگاہ کے لئے ایک اکر مان لیں مسجد کے لئے آدھی اکر زمین آپ مان لیں دھائی اکر زمین ہیں تو جہاں بھی مسلم آبادی بستی ہے مسلمان رہتے ہیں روپہ روپہ ہے پیسے پیسے جمع کر کے ان تینے چورتے علاقت پر ہیں اس کی یہ تصویر پیش کیا رہی ہے کہ مسلمانوں کے اوقات بڑھتے جا رہے ہیں وہ قبضہ کر رہے ہیں آپ دیکھئے آپ کے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں جہاں بچتے ہیں وہ اپنے مندل براتے ہیں وہ اپنے شمسان گھار براتے ہیں وہ رکشانہ بڑھتا ہے اور ان کو حق برانے کا مسلمانوں کو اس سے کوئی شکایت دیں لیکن مسلمان جو اپنے ادھار بھی حاضر کے لئے ادھروٹوں کو پیوری کرنے کے لئے جو جنگ ہیں اپنے گاڑھیں پسیلے سہاسی کرتے ہیں ان کے بارے وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا عمق بہا دیا ہے اتنا حفظہ کر لیا ہے تو میری تو ایک ہی بزارش ہے جنرل صرف علیہ صاحب بتائے گے کہ اس کے بارے میں ہم لوگوں کیا محفت ہے لیکن ہماری آپ لوگوں سے ایک ہی بزارش ہے کہ یہ جو غلط فہمی پڑا کیا ہے مسلمان مظلوم ہیں اور ان کو ظالم بنا کر پیچھ کے لائے اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ ہمارے لڑائی ہندو بھائیوں سے نہیں ہندو بھائیوں سے نہیں ہے اور وہ اس کی صحت تسامیل ہے وہ سچائی ہے اب مجید اگر پہنے کے آپ نے چھارگاست کو پسکتے ہیں میں آر انڈیا مسلمان اللہ بھوٹ کے محضور جنگل سکریس ایسا تک خاص کروڑا کہ تو جانکے گناہ پیش ہوئے ہیں دیکھئے یہ ہمارا ملک گنگا جمنی تحزیب کا ملک ہے یہ ایک بلدستہ ہے جس میں تمام تحزیبیں جنم لیتی ہیں پروان چڑھتی ہیں اور اس ملک میں رہنے والے مختلف مذہبوں کے ماننے والے مختلف عقیدوں پر یقین لکھنے والے مختلف کلچر کے ساتھ میں رہنے والے سب ایک بلدستہ کے ساتھ میں مل کر رہنا چاہتے ہیں یہ ایک عام طریقہ ہے اس ملک کی روایت ہے اور ہم مسلمان بھی اس ملک میں رہنے والے تمام باشندوں کا احترام کرتے ہیں اور یہی ہمارا انتیاز ہے کہ ہم اس ملک میں محبت کے ساتھ میں لینا چاہتے ہیں اتحاد کے ساتھ میں لینا چاہتے ہیں امن کے ساتھ میں لینا چاہتے ہیں اور اس بات کا یقین پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے اندر گئے اور دوسرے ساتھوں کے اندر گئے حکومت کو مدوجہ کرتے ہوئے کہ تمام لوگوں کا احترام کرتے ہوئے ان کے مذہبی معاملات میں ان کے تہذیبی معاملات میں کسی بھی طرح کی مداخلت نہ کرے ہمارا ہم دو بھائیوں سے کوئی جوڑا نہیں ہے ہم تمام اس ملک ملینے والے ہر باشندے کا احترام کرتے ہیں اور ہم اس ملک کے دستور کا اس ملک کے آئین کا بھی احترام کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھیں کہ اس ملک کا ہم سب کو اپنے 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 عقیدے پر اپنے مذہب پر اپنے کلچر پر قائم رہے ہیں اور ان کی دعوت اور تبلیغ سب کی اجازت دیتا ہے لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو بلایا ہے اور انڈیا مسلم پرسندہ بورٹ کا یہ سٹینڈ ہے اور یہ موقع ہے کہ ہم اس بلکو پوری طریقہ ترنگارتے ہیں اور پورے طریقے ترنجٹ کرتے ہیں اور ہم جوائنٹ فالنمانی کمیٹی کو جی بی سی کو ہم اپنا سمیشن دیں گے اور پورے بزہار کے ساتھ میں قانون کی دائرے میں رہتے ہوئے دیں گے اور اس یقین کے ساتھ میں ہم دینا چاہتے ہیں کہ حکومت اس ملک کی بھلائی میں اس ملک میں جمہوریت کی بقا کے لئے اس ملک کے انٹرنس میں یہ بات کہ حکومت کی بل واپس لے لیں یہ ایک کالے قانون والا بل ہے یہ جس کو ہم کالا قانون والا بل کر سکتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ حکومت ہمارے عقیدے کا ہماری تہذیب کا ہماری قربانیوں کا اور ہم اس ملک کے زبر زبرے سے بیار کرتے ہیں ایک اس ملک کا ذرہ ذرہ جنگ کی آزادی میں ہمارے خون جگڑ سے خون جگڑ سے سیچا ہوا ہے یہ اس ملک کی طرح سے اس ملک کا ایک ایک چپے میں ہمارا خون جگڑ چامل ہے تو میں اس بات کی کا مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ حکومت یہ بھی اسی میں بھلائی ہے کہ وہ سماجی انصاف اور سوشل جسٹس سے کام لیتے ہوئے اور سماجی نیایت سے کام لیتے ہوئے اس ملک کو واپس لے لیں اور ہم حکومت کے اگر ہماری ڈیمان کو قبول کرتی ہے تو ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ حکومت کہ اس میں سے ہم انتفاق کریں گے لیکن اگر حکومت ہماری اس بات کو نہیں مانتی ہے تو ہم قانون کے جائرے میں رہ کر کانسٹیوشن کے جائرے میں رہتے ہوئے اور کبھی بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے لیکن ہندوستان کی دستور نے ہندوستان کی قانون نے جس حد تک بھی ہم کو اپنا اہتجاز درج کرنے کی اجازت دی ہے ہم ضرور ضرور اس ملک میں اپنا اہتجاز درج کروائیں گے اور حکومت کا پریشر بنائیں گے کہ حکومت اس قانون کو واپس لے اور میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ہمارا دھارنک معاملہ ہے اس میں وہ ہمارا سپورٹ کریں اور ہم جس طریقے سے ہر ایک انصاف پسند قوم ہمیشہ انصاف کے طرح دو انصاف کے طرح دو ان کو ہاتھ میں لے کر اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ جو حق ہے اس کا سپورٹ کریں اور جو غلط ہے اس کو سپورٹ نہ کریں اس لیے ہم تمام اس ملک میں رہنے والے بھائیوں سے باسندوں سے بھی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس دیوان کے لیے ہیں جو ہم حکومت سے کر رہے ہیں ضرور ضرور سپورٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اور انڈیا حسین پرسندہ بھوٹ کے تمام میمران سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنا جو ایمیل کا سلسلہ ہے اس کو جائی رکھیں اور جو پیغام مسلم پرسندہ بھوٹ نے دیا ہے کہ شانتی قائم رکھتے ہوئے امن قائم رکھتے ہوئے اتحاب قائم رکھتے ہوئے اپنا جو احتجاج کا طریقہ ہے جو کانسیٹیوشن نے ہم کو دیا ہے اس کو جائی رکھیں گے اور ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ہمارے اس ریزولوشن میں یہ بات آ چکی ہے کہ وہ تمام سپورٹر پارٹیاں جو کہ ہمارے بوٹ سے اپنیدار میں آتی ہیں ہمارے بوٹ سے ممبرانی پارلیمنٹ بنتے ہیں ہمارے بوٹ سے جیت کر وہ ویڈھائک بنتے ہیں ممبر اسمبلی بنتے ہیں ان تمام پارٹیوں کا ہمارا یہ فلا میسیج ہے کہ اگر ہمارے باپ کو نہیں مانا ہمارے موقع کو سپورٹ نہیں کیا تو یہ بات یاد رکھئے کہ وہ ہمارے باپ جو بوٹنگ کی طاقت ہے اس سے وہ محروم ہو سکتے ہیں اور ہم اس بات کے لیے ہم بلکل بھرے دل سے یہ بات کہہ رہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بوٹر سبوٹ ان کو آئی درکشن میں نہیں بلے گا یہ ہمارا فیصلہ ہے واہو دعوانر الحمدراللہ بہت سوال جو اس سوال جو ہمارا انتراز ہے جو ہمارا انتراز ہے اس بل پر وہ آپ کے سامنے آنا چاہیے لیکن یہ اس بیل میں ابھی تک جتنے بل آیا ہے فارلیمنٹ میں جتنی بار کارون کا ترمیم ہوئی ہے 1954 سے لے کر 1995 تک 30 تک وہ وقت کے قارون کو مضبوط کرنے کی وقت کی جو پرپرٹیز ہیں ان کو اس پر قبضہ نہ ہو اس پر انفروجمنٹ نہ ہو اس کو رکھنے کی وقت کیا گیا اس پہلا بل ہے جو لائے ہی اس انفروجن سے گیا ہے کہ وقت کے قابل کو کمزور کیا جائے وقت کی پرپرٹیز پر انکولمنٹ کی راستہ ہوا کے اس میں اہمات جو کہیں نہیں ہوئی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے دیکھیں پہلی بات بھی یہ ہے کہ ہمارا جو وقت کا قانون ہے وہ پرپرٹیز وقت کی پرپرٹیز کو ریگولیٹ کرنے کی لائے گیا وقت کی پرپرٹیز کا مالک نہیں ہوتا ہے جو آدمی وقت کرتا ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی لائے گا لیکن اس بلک میں جو پاورس وقت کے پاس تھی وہ حکمتیں چھین کر وہ کلیکٹر کے حوالے کرتے ہیں اب اگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکمت پارٹی ہے حکمتیں قضاء کر رہتا ہے اس کا فیصل وقت نہیں کرے گا اب وہ فیصل کلیکٹر کرے گا تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ بہت ساری پرپرٹی ہمارے حق سے نکل جائے نمبر دو جس میں ایک اور اہم کلاث کو فضل کیا گیا ہے وہ وقت بائی یوزر کا کلاث ہے یعنی بہت ساری پرپرٹی جو وقت کی پرپرٹی ہے جو وقت کے طور پر استعمال ہو رہی ہے مسجد ہے یا عیدہ ہے یا قبرستان ہے یہ سب وقت کے نام سے استعمال ہو رہی ہے لیکن وہ ریسٹر نہیں ہے ریسٹر نہیں ہے تو وقت بائی یوزر کے کلاث کے تحت وہ وقت مانی جائے گی اب وقت بائی یوزر کے کلاث کو ہٹا دیا گیا ہے اب اسی تمام پروپرٹی پر اس بات کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے اس کا قبضی کے لیے راستہ ہمار کرنا ہے اسی طرح سے وقت بورڈ کے جس طرح اور بھی مٹھ ہیں یا بدوائے ہیں ان کو چلانے کے لیے انہی کے مذہب کے لوگ اس میں رہتے ہیں لیکن پہلی بار حکومت میں اس میں یہ بھی شرط لگا دی ہے وقت بورڈ میں بھی اور سینٹرل وقت کانسل میں بھی لازمان دو نوانسٹنٹس رہیں گے وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح سے گورپرٹ یہ لوگوں کو رسلیٹ کر رہی ہے کہ ہم نے پہلی بار خواقین کو اس میں جگہ دیا ہے کہ یہ دوہزار تیرہ میں ہی جگہ دی گئی تھی تو ایسی بہت ساری مسلیڈنگز پیدا کرنے ہی کچھ کیا رہی ہے ہم نے یہ پورے وقت وقت کانسل کو ریجیکٹ کیا ہے اور ہمارا ہم نے توم پرٹیکل پارٹی سے بھی یہ بات کہی ہے اور روپک کے بھی بات کہہ رہے جاتے ہیں کہ یہ جو وقت کانسل لائے گیا ہے یہ وقت پروپٹیٹیز کو یعنی کرنے کیلئے وقت کو نہیں لائے گیا بلکہ وقت کو کس طرح کمدور اگر ہے اس نے کہا میں آپ کو شکریہ مجھے ہیں مجھے ہیں میں 2 سے 3 سوال لے سکتا ہوں جس کا جواب ترجمان صاحب جو آپ جواب دیں گے 2 سے 3 سوال اگر ہے میں مہینہ مہینہ ہونے پر ہے کیا لگ کیا مجھے پاسر لوگ جو مہین گھر گی تھوڑا لیٹ ہو چکا ہے اور دوسرا کہ کیا آپ لوگ بنگال میں مامتابر صفی اللہ جی ملنے کا کچھ پلانیگ ہے کی نہیں ہے کہ جب سے بھی لیا ہے بلکہ بھی انتوڈیوز حالته پہلے سے ہی ہم لوگ رہے کام پرو کر دیا ہے ، جب ایشتر رہی شرکی ، جو ایشتر رہے کے ساتھ یکمارب سے متباد ٹاوریہ اختیار رہے گارے لкую مجھے ، جلدبوں نایدو ، جلدیش دوار ، جل دیشتر مارگ ، جنرو ، جنروب نید آپ کو رہی حیاتی اعلیم ویدیو ہڈیشتر ، جمالب اسم ، باتو رہا ویدید ، جو رہا ساتھ قرارے ایک ویدید ، جو رہے یاً موسیقی 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 موسیقی